اپنے پت سے تیاغ پتر دے رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پریمری میمبرشپ سے آئے بھارتی جنتہ پارٹی جس مقام پر پہنچی ہے وہاں میں نے بہت سنگرش کیا ہے پارٹی میں ان سب کو کٹھا کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کھڑا کرنے میں اپنا کھون لگایا ہے ساتھی پارٹی کے لیے دن رات کام کیا میں نے اپنا گھر بھار برباد کر دیا اپنے بچوں تک برباد کر دیا ساتھی کشمیرہ سنگھ چلا دیکش بھارتی جنتہ پارٹی سامبھا اپنے پت سے تیاغ پتر دے رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پریمری میمبرشپ سے وجہ اس کی پچھلے چالی بیالی سال سے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جھوڑا ہوا ہوں اور لگا تار پارٹی جنتہ پارٹی کا کام چالیس سال سے ہر پارٹی کے ہر عودے پر میں رہا ہوں بھو تھا دیکش سے میں نے کام شروع کیا تھا منڈل دیکش جو بھی عودے پارٹی کے جنرل سیکٹری پارٹی کا ڈسٹر کا یوہ مورچہ کا جلا دیکش پنچائیتی رائے سیل کا میں کنوینی رہا پردیش کا نیچنل کاؤنسل میمبر رہا پانچ سال بارہ میں بھی میں جلا دیکش تھا اور اب دوسری بار پھر جلا دیکش بنا اور سنگرش کر کے بطالی سال میں جتنا سنگرش کر کے ساتھی ہو آئے بھارتی جنتہ پارٹی جس مقام پر پہنچی ہے وہاں میں نے بہت سنگرش کیا ہے پارٹی کے لیے بطالی سال جب پارٹی کا کوئی پوچھتا نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو جب کہیں ہندوستان میں کوئی کسی قسم کا کوئی سرکار بنانے کا کوئی ایم پی نہیں تھا کوئی ایم ایل ای نہیں تھا تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور لگاتار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بچاردارہ کے ساتھ جڑا ہوں اور لگاتار اس بچاردارہ کو آگے بنانے میں کرتے رہے اور ہم دو چار لوگوں نے کٹھے ملک سامبہ میں بھارتی جنتہ پارٹی شروع کی تھی اور میں آپ کو بچھوات دلاتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اب جلے میں جو جتنے بھی کارے کرتا اس سمیں کام کر رہے ہیں اگر کوئی کارے کرتا میرے سے سینئر ہو یہ سب بعد میں آئے اور میں سب کو کٹھا کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کھڑا کرنے میں اپنا کھون لگایا ہے ساتھی اور اس کو سنگرش کر کے ہر بار لگا تار سنگرش کر کے کبھی ڈوڈا بچاؤ اندولن کبھی کوئی اندولن لگا تار آپ کو پتہ باج پا کی کیا پیشن تھی اندولن کر کر کے امنہ سنگرش میں میں نے اس سنگرش کو امنہ سنگرش کو لیڈ کیا سامبہ میں لگا تار بسر دن اور وہاں بجے ہم نے پراپت کی اور پارٹی کے لیے دن رات کام کیا میں نے تو اپنا گھر بار برباد کر دیا اور آج دکھ ہوتا ہے جب اتنا کرنے کے بعد آج تیس سال کے بعد ہماری کانسیچونسی اوپن ہوئی یہ ریجرب میں چل رہی تھی تو آج ہم پر بیچار بنی کیا گیا ہمارے جیسے کارے کرتا اور بھی تھے میں نہیں کہتا کہ مجھے چونتے کسی دوسرے کارے کرتا کو دے دیتے اور یہ کام جو ہے ہمارے جہاں پچھلے تین چار دشکوں سے چل رہا ہے کہ کام کرنا کارے کرتا ہوں نے اور کینڈیڈیڈ باہر سے انیس سو شہنو ایسے یہ کام جل رہا ہے نائنٹی سکس میں بھی باہو پرمناند جی آئے تھے اس کے بعد دو ہیار آٹھ میں وہ آگئی اپنا کور اس کے بعد دو ہیار چودہ میں ڈاکٹر دبندر کمار بنیال جی اڑکھا کے پھینک دیئے ساتھیو جی کب تک چلتا رہتا اور اس وار نیشنل کانفرنس سے آیا ہوا آدمی جو ہماری بیچار دارہ کے ساتھ جس آدمی کے خلاف ہم چالیس سال میں سنگرش کرتا رہا اور چالیس سال یہ منطری پچتا رہا اور اس یہ ہماری بیچار دارہ کا بروت کرتے تھے اور ہم تین سو ستر کی ہٹانے کی بات کرتے اس پر سنگرش کرتے تھے شامعہ شاہ مکر جی جی کی شہادت جو انہوں نے دی تھی جس کے لیے اس کے لیے ہم سنگرش کرتے تھے یہاں اور یہ ہمارا سنگرش کچلنے میں لگا رہا کرایا ڈانگے پلیس سے مروائیہ کئی بار ہم کرتار ہوئے اور یہ لوگ ہمیچے ہمارا بروت آج اس بیچار دارہ کے آدمی اس ایسے آدمی کو ایسے لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی سنبھا کا مید بار بنا رہی یہ میں برداش میری آتما میری کانشیس علاو نہیں کرتی اور میں آئے بھاری بان سے بھارتی جنتہ پارٹی کو تیاغ رہا ہوں کیونکہ اب یہ وہ سنگٹن نہیں رہا جس میں جس ہم آئے تھے جس بیچار دارہ کو لے کے آئے تھے وہ بیچار دارہ آج انہوں نے بلکل بھول گئے ہیں اس بیچار دارہ کو آج شیخ عبداللہ کی بیچار دارہ ابھی ہو گئی ہے جمہو کشمی اور ہمارے پردیش کے نیترتب کی نلائکی کی وجہ سے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں